اسلام علیکم خواتین وزاد کیسے ہم حمیت کرتے ہیں؟ بلکل ٹھک تھاک ہوں گے آج ہم جا رہے ہیں سنگھوری اور وہاں پہ سرور شہید جو ہیں ان کی آل ریڈی میں نے ویڈیو ایک ڈالی ہوئی ہے وہ ان کی مزار پہ جائیں گے اور آج ان کی پرسی ہے تو اس سلسلے میں ہم جا رہے ہیں ہمارے ساتھ چوزی زفر صاحب ہیں اور ہم نیرز بھائی ہیں عرفان بھائی ہیں ہم ہیں تو ہم چلتے ہیں وہاں پہ اور دکھاتے ہیں کہ وہاں پہ آج کیا ہو رہا ہے اور آج انوارمنٹ جو ہے وہ کافی زبردست ہے اور اس انوارمنٹ کو بھی انجوائے کرتے ہیں اور اس ویلوگ کو ہم آپ کے ساتھ شروع کریں موسیقی 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 سنگت دے دیتھے ہوتے آخر وی تھا پییاں جن آباج کپل نہ گزرے تے آج شکلا یاد نہ رہیاں جن آباج کپل نہ گزرے تے آج شکلا یاد نہ رہیاں تے ہو نسیب نبی دا کلم تے دین قبول محمد محمد لا الہ الا اللہ تے سچ رسول محمد 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 ابھی ہم یہاں پہ پہنچ چکے ہیں ابھی چلتے ہیں باہر باہر کا میرے ستملنے ہم ستملنے اندرز اور مجھے ستملنے یہاں پہ ہم پہنچ چکے ہیں کافی انوائرمنٹ بہت اچھا ہے اور یہ آج ان کی یومیں شہادت ہے جس وجہ سے کافی زیادہ لوگ یہاں پہ آئے ہوں گے دن کے ٹائم ہم کیوں کہ تھوڑا سا لیٹ آئے ہیں اور ہماری کچھ اور مسئلتی آتی جس وجہ سے پہلے بھی ہم نے یہاں پہ ویڈیو شوٹ کی تھی کافی ٹائم پہلے تو کافی اچھا ریسپونس مجھے بلک ہے بہت سارے لوگوں نے کافی زیادہ اس پہ ڈیوز دی جاتے ہیں کیونکہ ہمارا ایک بہت پرانی ہسٹری ہے ان کی اور پاکستان کے پہلے جو ہیں یہ نشان حیدت حاصل ہمارے کپٹن ہیں اور یہ کیونکہ ہمارے آفیس سے جو ہے تقریباً کوئی ہم کہہ سکتے ہیں چھے سے سات کلومیٹر دور ہیں ان کا جو یہاں پہ مقبرہ ہے نظار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج 27 جولائی ہے اور 27 جولائی 1948 کوئی کپٹن سروش شہید نے وطن کی خاطر اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا اور پاکستان کے پہلے نشانے ایدر ہونے کا عزاز حاصل کیا جس پہ بجا طور پر پورا علاقہ فخر محسوس کرتا ہے اور ان کی جو قربانی ہیں وہ انہوں نے اپنا آج ہمارے کل کے لیے قربان کیا ہے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی انہوں نے پروانہ کی بلکہ اس ملک کے بچوں کا انہوں نے خیال رکھا اور اس وطن کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک نے نسار کر دیا تو کیپٹن سروش شہید جو ہیں وہ نے شروع سے ہی شوک شہادت تھا اور یہ دس نومبر انیس سو دس کو پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انیس سو ستائیس میں انہوں نے میٹرے کا امتیان اچھے نمروں میں فرسٹ ویجن میں پاس کیا اس کے بعد یہ بلوچ ریجمنٹ میں سپائی کے طور پر بھرتی ہوئے تھے اور اس کے بعد انیس سو چھتیس میں عوالدار اور نائنٹین انیس سو انتالیس میں یہ نائب صوبہ دار کے عوضے پر موٹ ہو گئے انیس سو اکتالیس میں صوبہ دار بنے اس کے بعد جو ورلڈ وار ٹو تھی اس میں بلٹیش کی بہت زیادہ کیویلٹیز ہوئی تھی جس کی وجہ سے انڈین ایمرجنسی کمیشن جو ہے وہ اوپن کیا گیا تھا جس میں کیپٹن سرور شہید اور میجر توفیل شہید نشانہ ایدر دونوں کی سیلیکشن ہوئی تھی اس کے بعد انہوں نے ابتدائی جو ملٹری ٹریننگ ہے وہ ڈیرہ دون اکیڈمی سے حاصل کی نائنٹین فورٹی فور اٹھارہ ماج نائنٹین فورٹی فور کو یہ سیکنڈ لیفٹنینٹ کے عوضے پر موٹ ہوئے پاس آؤٹ ہوئے اور ایک مہینے کے اکلیل مدد میں یہ لیفٹنینٹ کے عوضے پر موٹ ہو گئے اور تقریباً جون نائنٹین فورٹی فور میں یہ ٹیمپریری کیپٹن کے عوضے پر موٹ ہو گئے نائنٹین فورٹی سکس میں یہ ٹو پنجاب میں آگئے اس سے پہلے یہ تھری پنجاب میں تھے اس کے بعد ان کی پوسٹنگ ٹو پنجاب میں ہو گئی نائنٹین فورٹی ایڈ میں جب یہ پاکستان کے قیام کے بعد انڈیا نے شرن اندازی کی اور کشمیر کے محاصل پہ انہوں نے مسائل کھڑے کرنا شروع کی اور کشمیر کے بارڈھر پہ انہوں فواج کو دکیلا تو یہ کیپٹن سرور شہید اس ٹیم جی ایچ کیوں میں سگنل کورس کر رہے تھے تو انہوں نے وہاں سے ویلنٹیئر کیا کہ مجھے محاصل پہ بھیجا جائے ابتدائی طور پر تو ان کی اپلیکیشن کو قبول نہیں کیا گیا لیکن بعد میں کمانڈنگ آفیسر نے ان کا جذبہ شہادت دیکھتے ہوئے ان کو اجازت دے دی تو دو دن کے انہیں ویکنڈ ملا تھا جس میں یہ اپنے گاؤں سنگوری سرور شہید جس میں آج ہم کھڑے ہیں یہاں پہ تشریف لائے تھے اور انہوں نے راج مستریوں کو ایڈوانس پیمنٹ کر دی تھی اور کہا تھا کہ اگر میں زندہ رہا تو میں انشاءاللہ واپس آؤں گا اور اگر شہید ہو گیا تو آپ میرے لئے دعا کیجئے گا تو اسی طرح دوسرے دن انہوں نے فجر کی نماز پڑھی تو امام مسجد صاحب نے ان کے لئے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کرے کے سرور غازی بن کر آئے تو انہوں نے امام مسجد صاحب سے پوچھا کہ یہ بتائیے امام صاحب کہ شہید کا رتبہ بڑا ہوتا ہے کہ غازی کا تو امام صاحب نے بتایا کہ شہید کا تو انہوں نے کہا کہ آپ پھر میرے لئے دعا کریں شہادت کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کا مقام دے تو جب انہوں نے اپنی یونٹ جائن کی تو پنجاب ریجمنٹ چکوٹھی میں تو اس ٹائم بھی انہیں سگنل آفیسر کا کام دیا گیا کہ انہوں نے کہا لہاں تک کمیونکیشن بہال کرنا تھا چکوٹھی تو کوالا تو انہوں نے اس ٹائم بھی اپلیکیشن اپنی کمانگ آفیسر کو کہا کہ میں لڑنا جاتا ہوں مجھے محاذ پہ بیجیں تو آلریڈی پارٹیاں ڈیٹیل ہوئی ہوئی تھی جس کی وجہ سے انہیں موقع نہ مل سکا اس کے بعد جب وہ پارٹیاں ناکام ہوئی پہلی پارٹی ناکام ہوئی دوسری ہوئی تیسری ہوئی تو پھر کمانگ آفیسر نے کہا کہ اب سرور بھی بار بار ریکویسٹ کر رہے تو اس کو ہم محاذ پہ بیجتے ہیں تو انہوں نے ایک دن ریکھی کی اس محاذ کی تل پتھرہ کی پوائنٹ نائن ون زیرو ایٹ کنٹوئر تھا جس کی انہوں نے ریکھی کی اس کے بعد وہ جب بیس رمضان کی صبح سہری کھا کے انہوں نے اس مقام کی طرف ایڈوانس کیا تو انہوں نے دیکھا کہ جب وہ ایک دن پہلے انہوں نے ریکھی کی تھی اس ٹیم خاردار تار دشمن نے نہیں بچھائی ہوئی تھی تو ابھی انہوں نے خاردار تار پھیر دی تھی تو انہوں نے اپنے مشین گنر فرمان علی تھا ان کے ساتھ اور چھے جوان تھے ان کے ساتھ ایڈوانس شروع کیا تو والدار فرمان علی جو ہے اس عرصہ میں شہید ہو گیا تو انہوں نے انس کی مشین گنر خود اٹھا لی اور ایڈوانس کرتے رہے اس دوران ان کو دو بلٹ بھی لگی ایک دائیں شولڈر پہ لگی اور ایک تھائی پہ لگی لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ میں مرم پٹی نہیں کرواؤں گا مجھے آگے جانا ہے اور اپنے جوانوں کا بھی حصلہ بڑھاتے رہے تو اس دوران وہ دشمن کے انتہائی قریب یعنی صرف بیس قص پر پہنچ کے اور انہوں نے چالیس سے زائد دشمنوں کو واصل جنم کیا اور تین سے چار مورچے جو ہیں وہ دشمن کے جو مشین گن کے تھے وہ تباہ کیے اور اس کے علاوہ کافی اسے وہ بھی نقصان پہنچایا اور جو خاردار تار تھی اس کو انہوں نے اپنے وائر کٹر سے کٹا اس دوران میں انہیں دشمن کا آٹومیٹک مشین گن کا بلٹ لگا اور وہ شہید ہو گئے لیکن انہوں نے گرتے وقت بھی یہی اپنے جوانوں کو کہا کہ آگے بڑھتے رہنا ہے اور میری پروانی کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت کا مرتبہ عطا کیا اور آج ان کا یوم شہادت ہے تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں عالی مقام اطاف فرمائے شکریہ